مرحبا ساتھیو آج کی ویڈیو بیڈنرس کے لئے ہونے والی ہے اور ایک ویلوگ کے طور پر تیار کر رہے ہوں ہوں سکتہ اس کے دو پارٹ ہوں تو آج ہم وہ پودے لگائیں گے جو کہ پرینل ہوں گے ہارڈی پلانٹ ہوں گے اور زیرو منٹیننس پر ہوں گے اور ایک بار اپنے گھر میں لائیں تو ہمیشہ بنے رہیں گے جلدی مرنے کا ڈر نہیں رہے گا اور سنسٹیف پلانٹ نہیں ہے اور آر کے لیے اس کا جو ہے استعمال اور اس کا دیکھ بھال کرنا نہایت آسان ہے جن میں سے نمبر ایک پہ کروندی ہے اور یہ میں نے کٹنگ سے لگائی ہوئی ہے دوسرے نمبر دو پر آپ کے لیے دیئے وہ بوٹ لیلی پلانٹ ہے آپ کے سامنے اور تیسرا یہ میں نے اپنے ہاتھ کے لیے خود کٹنگ سے گروہ کیا ہے یہ میرے پاس سیوریا یعنی سٹیک پلانٹ کی کٹنگ ہے جو میں نے پانی میں گروہ کی تھی آج ان کو ہم کٹ کر کے الگ بھی کریں گے اور ان کے نئے پلانٹس بھی بنائیں گے تو پلانٹ ہمیشہ بینرز وہ خریدیں جو آپ کے لیٹے کے لیے آسان ہوں آپ پر لوڈ نہ ڈالیں اور ایک بار لائیں تو ہمیشہ آپ کے لیے ہر میں بنا رہے اور ہارڈی پلانٹ ہو تو سنسٹیف پلانٹ کبھی مت خریدیں شروعات میں ہمیشہ جو ہے وہ پلانٹ خریدیں جو کہ پیرینید ہوں سیزنل نہ ہوں اور جن کے لیے دیکھرے ایک آسان ہوں سنسٹیف نہ ہوں پلانٹ ان کو سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے کہ آپ کھات بغیرہ کیلید بھی بہت کم ہو تو آئیے ان کو الگ کرتے ہیں اور ان کو لگا لیتے ہیں one by one پودہ خریدتے اور لگاتے بھی دھیان کیجئے کہ پودے کا پلانٹر کا سائز کیا ہونا چاہیے اور مٹی بہت well drained ہونی چاہیے soft ہونی چاہیے ہلکی مٹی ہونی چاہیے تاکہ اس میں پانی کھڑا نہ رہے تو دیکھیں جیسے یہ بوٹ لیلی ہے اس کی جو روٹس ہوتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں تو اسے کم گہرے برطن میں بھی بوٹ میں بھی لگائیں گے تو یہ بہت آسانی سے لگ جائے گی تو ہم بھی اس لیس کے لیے میں نے یہ پوٹ انتخاب کیا ہے کہ اس میں زیادہ گہرائی بھی نہیں ہے اور یہ سائیڈوں سے پپس نکلیں گے تو اس کو ٹھہرنے میں بھی سہولت رہے گی جس تباہ دیجئے اور یہ آپ کا پودہ تیار ہو گیا اب نیکس ہے میرے پاس یہ کروندی جو کہ ہارڈی پلانٹ ہے اور کلم کے ذریعے میں نے اس کو گروہ کیا تھا تو اب میں اس کو اس میں لگاؤں کہ یہ پھیلتا بہت ہے تو اس کو میں جس اس میں لگا دوں گی تو آپ بھی اس طرح سے اس کو لگائیے یہ آہستہ سے خود بخود ہی یہ پھیلتا چلا جائے گا اور آپ کے پلانٹ کو کور کر لے گا تو اس طرح سے یہ ہم نے لگا دیا اور یہ ہارڈی پلانٹ ہوتے ہیں اور کو دھوپ میں رکھ سکتے ہیں آپ پر پانی دینا بھول بھی جائیں تو یہ مرتے نہیں ہیں سروایب کر جاتے ہیں نمبر تین پلانٹ ہم لگا رہے تھے یہ سینسیویریا کہ میں نے کٹنگز میں سے جو پابس تھے میں نے ان کو توڑ کر لگ کیا خیال لکھے گا احتیاط توڑیں کہ ان کے ساتھ کچھ روٹس ضرور آئیں تاکہ ان کو لگانا آپ کے لئے آسان ہو جائے تو جسٹ آپ کیونکہ اس کی روٹس بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہیں تو اب اس کو ہر دیا ہم وہ گملا تلاش کریں گے جس میں روٹس کی جگہ زیادہ نہ ہو اور آپ اس کو لگا سکیں لیکن فیلحال میرے پاس یہ ہے تو اس میں کیونکہ اس کی جگہ بڑی ساری ہے اوپر سے تو میں اس میں ہی ان کو لگا لوں گی تھوڑا مٹی کو ہلکا کریں گے اور اس کو اس میں سے لگا دیں گے تو اس میں ایک اور پلانٹ بھی ہے میرے پاس تو ہم پن میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں فیلحال میں اس کے اندر لگاؤں گی جو ہے میرے پاس سنگونیم جو بھی ہمارے لسک چوتھا پلانٹ ہے تو میں اس میں سنگونیم کو لگاتے ہوں یہ دیکھیں پہلے ہم سنسویریا کو لگا لیتے ہیں اس کی روٹنگ دیکھیں آپ پانی بہت اچھی سٹارٹ ہو گئی تھی اب ان کو جس مٹی میں ہول کریں گے اور آپ مٹی دیکھ پا رہے ہیں کہ بہت سافٹ مٹی ہے اس میں ہم اس کو اس طرح سے لگا دے جائیں گے تھوڑا سریچے اور گہرہ کر لیں ان سب کو ساتھ رکھیں اور بس ڈال دیجئے اپس سے مٹی ڈال دیجئے کیونکہ ان کو زیادہ گہرے پاٹ کے ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اس کی ویسے ہی اس میں حرام سے سٹیک آ جاتے ہیں تو اس طرح میں ساروں کو لگا دیجئے ہماری لسٹ کا چوتھا پلانٹ جو ہے یہ سنگونیم ہے جسے ایرو ہیڈ بھی کہا جاتا ہے اس کو میں نے پانی میں ڈالا باتا اس کی روٹنگ ساپ لیکھنے نکلنا شروع ہو گئی ہے تو میں اسے آپ کے ساتھ مٹی میں لگاؤں گے تاکہ اس کے اچھی گروت ہو اور اس سب کو کچھ دنوں کے لئے ہم چھاؤں میں رکھیں گے اچھا سا پانی دیں گے پانی دیکھ کر دیں گے اور ان پودوں کو لگائیں گے کیونکہ یہ بہت چیپ پر مل جاتے ہیں اور اس سے آپ ایک بار اپنے گارڈن میں لے آئیں گے تو یہ اپنی گارڈن کو اکیئر ہے گریمری کا اضافہ کریں گے تو آپ بھی ان اپنے گارڈن میں لگائیے تو بس جس پر ضائع کے بغیر ان کو لگا لیتے ہیں تھوڑا سا ہول کریں گے کیونکہ اس کی تھوڑے جڑے گہری ہوتی ہیں اس کے لئے میں نے اس کا پود کا انتخاب گہرا کیا ہے جب بھی پودا لیں پوچھے گا ضرور مالی سے یا کسی جو نسری والے ہیں کہ ہمیں ایسا پودا بتائیے جس کی پود کا بھی ساتھ میں سائز ہے کہ کس پودے کو کہاں لگانا ہے کچھ پودے شیڈ کے ہوتے ہیں جیسے زنگونیم ہے یہ شیڈی ایرے کا پودا ہے تو آپ اسے شیڈ میں لگائیں گے اور اس کو پانی دیکھ کر دیں گے اور کچھ پودے ہوتے ہیں جو گہری جڑے رکھتے ہیں جیسا کہ سنگونیم ہے لیکن جسے دوسری ویسے کے لئے دیکھیں کہ کروندی ہے اس کے جڑے زیادہ گہری بنیسبت جو ہے بوٹ لیری کے زیادہ ہوتی ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے سنیک پلانٹ اس کے جڑے زیادہ گہری نہیں ہوتی تو اس کے حساب سے بھی آپ پودوں کو کہ جیسے جڑے گہری ہوں ان کو بڑا پوٹ دیجئے جیسے کہ میں نے یہ پوٹ رکھا ہے تو اس طرح سے ان کو پوٹ کو جڑوں کے حساب سے ڈیسائیڈ دیجئے تو آئیے ان کو پانی دیتے ہیں اور ان کو میں آپ کی پانی دے کر دکھاتا ہوں اگر آج کی ویڈیو کو میں سم اپ کروں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کیا پوائنٹس ریز کیے ایک ویلڈین سوائل ہونے چاہیے آپ کا جو کنٹینر ہے یا آپ کا پلانٹر ہے اس کا سائز آپ کے پودوں کی جڑوں کے حساب سے ہونا چاہیے دوسرے جب بھی پودا لگائیں اس کو سیمی شیڈ ایریا میں رکھیں کچھ پان دس دن کے لیے جب وہ روٹس نکال لے اپنے آپ تنوں کو سٹینڈ بائی کر لے پھر آپ اس کو رکھئے اور اپنے پودوں کو شروع میں ہاتھ میں وہ پودے انتخاب کیجئے جو کہ ہارڈی ہوں پینی ویلڈ ہوں جن کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ نیڈ نہ ہو آپ باہر بھی چلے جائیں تو وہ خراب نہ ہو مسکراتے رہیے اور ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کیجئے خوش رہیے اپنے اور اپنوں کا خیال رکھیں بلتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ